السلام علیکم ورحمت اللہ قربانی کے جانور میں وہ ساتھ چیزیں کونسی ہیں جن کا کھانا حرام ہے جو حرام ہے اور ان کا کھانا سخت گناہ ہے نجائد ہے اس میں سے بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں وہ کوئی استعمال کرتے ہیں تو قربانی کے جانور حلال ہے اور حلال جانور میں بھی بعض چیزیں بعض بولٹ سے ہوتے ہیں جن کا کھانا حرام ہوتا ہے تو ان سے ہمیں بچنا چاہیے وہ چیزیں کونسی ہیں جن کا کھانا حرام ہے میں سے ایک خون ہے جانور کے گلے پر جب چھوڑی چلائی جاتی ہے اس میں سے جو خون نکل رہا ہوتا ہے یہ خون حرام ہے اس کا استعمال کرنا نجائد ہے آج ہم اور کئی سارے لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اس خون کو اپنے جسم پر جوڑوں پر ملتے ہیں جس سے جوڑوں کا درد دور ہوگا بیماری ٹھیک ہوگی بعض لوگ اس کو پیتے ہیں جس سے بیماریاں دور ہوں گی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ جہالت ہے تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے حرام چیز اس کو اپنے جسم پر ملنا نفاغ چیز کو جسم پر لگانا اس کو پینا بلکل نجائد ہے اور حرام ہے تو نمبر ایک جانور کا خون جو دہ رہا ہوتا ہے یہ ناپاک ہے اور نمبر دو جانور کی پشاپ کی جگہ نر مادہ دونوں کی یہ پشاپ کی جگہ ہے یہ بھی ناپاک ہے حرام ہے اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے نمبر تین مسانہ جانور کے جسم کے اندر مسانہ ہوتا ہے جہاں پر پشاپ جمع ہوتا ہے تو یہ جلی ہوتی ہے یہ جو تھیلی ہوتی ہے مسانہ جسے کہتے ہیں اس کا کھانا بھی حرام ہے نجائد ہے اس کو بھی نہ کھایا جائے نمبر چار جانور کے خوصیتیں یہ کو کبورے بھی کہتے ہیں یہ بھی حرام ہیں ان کو بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے کٹکٹ بنا کر اس کٹکٹ میں یہ خوصیتیں بھی ڈلوائے جاتے ہیں اور ان کو بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں کھایا جاتا ہے یہ خوصیتیں حرام ہیں ان سے بچنا چاہیے ان کو کھانے سے استناب کرنا چاہیے نمبر پانچ جانور کا پتہ یہ پتہ بھی حرام ہے نمبر چھے جانور کے غدود بعض دور جانور کے جسم میں غدود بڑھ جاتے ہیں مختلف جسم میں غدود آ جاتے ہیں جو خونی جو جمع ہو جاتا ہے اور درکوں کے اندر غدود پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ غدود بھی حرام ہیں اور اسی طرح جانور کا جو حالت تناسل ہوتا ہے پشاب کا جو مقام ہوتا ہے وہ بھی حرام ہے تو یہ چھے سات چیزیں ہیں جو جانور کے جسم کے اندر ہوتی ہیں تو یہ حرام ہیں ان کا استعمال جائز نہیں ہے ان سے ہمیں بچنا چاہیے حرام سے مچنے کی کوشش کریں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہمیں حرام چیزوں سے مچنے کی توفیق ادافر میں اور حلال غزہ اور حلال چیزیں استعمال کرنے کی توفیق ادافر میں سلام علیکم و رحمت اللہ